عموماً مشاعروں میں جوہر صاحب کو میں پہلے پڑھواتا ہوں اور راہت صاحب کو بعد میں پڑھواتا ہوں لیکن یہ کہ بزرگوں سے نئی نسل کب تک دبتی چلی جائے گی راستے کا پتھر بنے ہوئے ہیں آج اس ترطیب کو میں اُلٹ رہا ہوں اور گزارش کر رہا ہوں راہت ان دوری سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم لوگوں کو نوازیں جناب راہت ان دوری مہتاج تعروف نہیں ہے کسی بھی حوالے سے عدوی حوالے سے مشاعروں کے حوالے سے عالمی شورت کے حوالے سے کسی حوالے سے بھی مہتاج تعروف نہیں ہے ہمارے بہت اہم شاعر ہیں جن کو کلام پڑھنا ہے اور سب کو اپنے گھروں پر جا کر سہری بھی کرنا ہے تو میں بہت کم وقت لوں گا دو ایک تیم غزلوں کے دو دو چار چارشے اجازت بھائی ارز کیا ہے کہ سب پیاسے ہیں سب کا اپنا ذریعہ ہے سب پیاسے ہیں سب کا اپنا ذریعہ ہے بڑیا ہے ہر کلڑ میں چھوٹا موٹا دریا ہے بڑیا ہے اندھی گونگی بحری سیاست رشی پر چلتی ہے کئی مداری ہیں اور ایک بندریہ ہے بڑیا ہے بہت اچھا ہے اندھی گونگی بحری سیاست رشی پر چلتی ہے اندھی گونگی بحری سیاست رشی پر چلتی ہے کئی مداری ہیں اور ایک بندریہ ہے بڑیا ہے ایمانوں کا سوڈا ان دکانوں میں ہوتا ہے ایمانوں کا مجھے احساس ہے یہ دیوہ شریف کا مشاعر ہے کہ یہاں پر کسی شاعری سنانا چاہیے مجھے میں انشاءاللہ ایک آشیر ضرور چھوڑ کے جاؤں گا تھوڑا سا ساتھ دے دیں میرے کئی مداری ہیں اور ایک بندریہ ہے بڑیا ہے ایمانوں کا سوڈا ان دکانوں میں ہوتا ہے سنسط کیا ہے بھئیہ ایک بزریہ ہے بڑیا ہے سنسط کیا ہے بھئیہ ایک بزریہ ہے بڑیا ہے اور شریف پڑھنا چاہتا تھا کہ بھارت بھاگ بھی دھاتا دیکھئے یہ تو میں نے صرف آپ پہ امتحان لیا تھا کہ آپ جاگ رہے ہیں کی نہیں جاگ رہے ہیں مجھے آپ نے احساس دلایا ہے کہ آپ واقعی زندہ ہیں اور جاگ رہے ہیں سنیں ارز کر رہا ہوں کہ غدرت کیا تشروع کرتا ہوں ارز کیا ہے کہ دل دھڑکنے کا تصور ہی خیالی ہو گیا دل دھڑکنے کا تصور ہی خیالی ہو گیا ایک تیرے جانے سے سارا شہر خالی ہو گیا دل دھڑکنے کا تصور ہی خیالی ہو گیا ایک تیرے جانے سے سارا شہر خالی ہو گیا دیکھیں ہمارے مشاعر یہاں میں پچیس تیس برس سے آتا ہوں اور یہاں پر وہ تہذیبی مشاعریں میں نے دیکھیں بلکہ میرے یہاں پر ایک طریقہ سے پرورش ہوئی ہے میں نے سیکھا ہے اس سٹیج سے آج مشاعرہ یہ ہو گیا کہ شہر یہاں مائک پر آتا ہے اور ہاں گلوڑ کے کھڑا ہوتا ہے ذرا داد دے دیجئے صاحب ذرا حسنہ پر آتا دیجئے صاحب اس طرف سے داد نہیں آ لی اب آپ صاحب میرے ساتھ شلیک ہو جائیں اور حمد دے دیجئے یہ مشاعرہ ہو گیا دیکھئے میں شہر پڑھتا ہوں دل دھڑکنے کا تصور ہی خیالی ہو گیا دل دھڑکنے کا تصور ہی خیالی ہو گیا تیرے جانے سے سارا شہر خالی ہو گیا شائری میں بھیق مانگی جا رہی ہے آج کل شائری میں بھیق مانگی جا رہی ہے آج کل شہر کاسا ہو گیا شائر زبالی ہو گیا بہت اچھا ہے شائری میں بھیگ مانگی جا رہی ہے آج کل شائری میں بھیگ مانگی جا رہی ہے آج کل شیر کھاں سے کہاں شائر سوالی ہو گیا شائر سوالی ہو گیا آپ چلاتے رہیں جمہوریت جمہوریت آپ چلاتے رہیں جمہوریت میری دکان چلا لینے تھوڑے دیر شیر کھاں سے ہو گیا شائر سوالی ہو گیا شائر سوالی ہو گیا آپ چلاتے رہیں جمہوریت میری نظروں میں تو اب یہ لفظ گالی ہو گیا بہت اچھا ہے بھئی آپ چلاتے رہیں جمہوریت آپ چلاتے رہیں جمہوریت جمہوریت میری نظروں میں تو اب یہ لفظ گالی ہو گیا اور یہ عمارت ہاں یہی یہی سنسک بھون دیکھئے سب میں جب گھر سے نکلتا ہوں اپنے بی بی بچوں سے سارے گناہ معاف کروا گیا نکلتا ہوں یہ عمارت ہاں یہی سنسک بھون یہ ہمارے دیش کا مندر تھا نالی ہو گیا یہ عمارت ہاں یہی سنسک بھون سنسک بھون یہ ہمارے دیش کا مندر تھا نالی ہو گیا اب یہ ایک ہی شیر ہے اس غزل میں جو آپ کو چلا کر رفظت چاہتا ہوں کہ اپنے سناٹوں میں ڈوبا ایک گونگا آدمی اپنے سناٹوں میں ڈوبا ایک گونگا آدمی اپنے سناٹوں میں ڈوبا ایک گونگا آدمی دل کی مسجد میں ازاں دے کر بلالی ہو واہ 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 دل کی مسجد میں ازاں دے کر بلالی ہو واہ اجھ کرنا ہوں دوستو یہ بھی تازہ غزل ہے اب اپنی روح کے چھالوں کا کچھ حساب کروں اب اپنی روح کے چھالوں کا کچھ حساب کروں اب اپنی روح کے چھالوں کا کچھ حساب کروں میں چاہتا تھا چراغوں کو آفتاب کروں اب اپنی روح کے چھالوں کا کچھ حساب کروں اب اپنی روح کے چھالوں کا کچھ حساب کروں میں چاہتا تھا چراغوں کو آفتاب کروں یہ میں ضروری تو نہیں لیکن پھر میں میں وضاحت کر دوں کہ دو مہینے پہلے یہ میں اور میرے آپ کے جو مخاص شاعر وہ میرے لوگاں امریکہ میں تھے اور یہ غزل امریکہ میں لکھی گئی ہے وہاں کب یہ کردار ارے بھئی سلسل مہت کا نام لے لیتے ہیں ان کا نام کیوں نہیں لیتے کس کی طرف ہی جا رہا ہے بات ایک ہی ہے اس کو کردار بھی جھانتا وہ آپ کو نظر آئے گا ملائزہ فرمائیں غزل الامتوں میں اب اپنی روح کے چھالوں کا کچھ حساب کروں میں چاہتا تھا چراغوں کو آفتاب کروں میں چاہتا تھا چراغوں کو آفتاب کروں اور بتوں سے مجھ کو اجازت اگر کبھی مل جائے بتوں سے مجھ کو اجازت اگر کبھی مل جائے تو شہر بھر کے خداوں کو بے نقاب کروں بے نقاب کروں اور اس آدمی کو بس ایک دھن سوار رہتی ہے اس آدمی کو بس ایک دھن سوار رہتی ہے بہت حسین ہے دنیا اسے خراب کروں بہت اچھا ہے اس آدمی کو بس ایک دھن سوار رہتی ہے اس آدمی کو بس ایک دھن سوار رہتی ہے بہت حسین ہے دنیا اسے خراب کروں اور یہ زندگی جو مجھے کرزدار کرتی رہی یہ زندگی جو مجھے کرزدار کرتی رہی کہیں اکیلے میں مل جائے تو حساب کروں واہ واہ واہ